کہ بعض بینکس یہ لکھ رہے ہیں کہ کوئی سی اے نہیں انرول کرے گا یا ان پی آر میں اپنا فارم داخل نہیں کرے گا تو اس کو سمجھے ٹرانزیکشن کی اجازت نہیں دی جائے گی بینک اتھارٹیز یہ سن لیں اور خود آپ بھی سن لیں کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم اپنا پورا پیسہ بینکوں سے نکال لیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ اس ملک کی معیشت کہاں جاتی ہے یہ ملک ہم کو عزیز ہے اور ہم ابھی وہ اعلان نہیں کرنا چاہتے کہ ہم سمجھئے کہ اپنا پیسہ بینکوں سے نکال لیں اور ہم اگر پیسہ اپنا بینکوں سے نکال لیں گے تو کتنے بینک شیٹ ڈاؤن ہو جائیں گے اور ملک کی ایکانومی کا کیا حال ہوگا وہ حکومت تیہ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان پی آر ان آر سی اور سی اے کے تعلق سے جائنٹ ایکشن کمیٹی کی جد جہد بہرحال مستقل جاری ہے اور ابھی جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اٹھارہ جنوری کو عیدگاہ بلالی میں جلسے عام منعقد ہوگا اور اس جلسے عام میں لازمی طور پر بڑی تعداد میں آپ سب کو شرکت کرنا ہے پرمیشن پولیس کو بھیجایا جا رہا ہے بہرحال پولیس سمجھئے کہ اس مومنٹ کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے مختلف لوگوں کا پرمیشن نہیں دیا جا رہا ہے لیکن یہ جمہوری آواز کو دبانے کی ایک سازش ہے اور سیاسی طور پر بھی اس میں کچھ سرپرستیاں اس آواز کو دبانے کے لیے ہیں اور چیف نیسٹر صاحب کو ہم نے ملاقات کے لیے اس عنوان پر وقت مانگا تھا اور یہ بات حکومت کے ذرائع سے یا چیف نیسٹر کے ذرائع سے کچھ منیسٹرز نے مجھے فون کر کے یہ بتایا کہ بلدیہ الیکشن کے سلسلے میں وہ بھی فارم وغیرہ دیے جا رہے ہیں دو دن کے بعد چیف نیسٹر صاحب برحال ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ڈائریکٹ سمجھئے کہ ان پی آر ان آر سی اور سی اے کے تعلق سے ریاستی حکومت کے موقع کے تعلق سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ابھی کچھ چیزیں سوشل میڈیا پر اور پھر اس پر سوشل میڈیا کی طرف سے اغبارات میں بھی گشت کر رہی ہیں کہ بعض بینکس یہ لکھ رہے ہیں کہ کوئی سی اے نہیں انرول کرے گا یا ان پی آر میں اپنا فارم داخل نہیں کرے گا تو اس کو سمجھئے ٹرانزیکشن کی اجازت نہیں دی جائے گی بینک اتھارٹیز یہ سن لیں اور خود آپ بھی سن لیں کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم اپنا پورا پیسہ بینکوں سے نکال لیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ اس ملک کی معیشت کہاں جاتی ہے یہ ملک ہم کو عزیز ہے اور ہم ابھی وہ اعلان نہیں کرنا چاہتے کہ ہم سمجھئے کہ اپنا پیسہ بینکوں سے نکال لیں اور ہم اگر پیسہ اپنا بینکوں سے نکال لیں گے تو کتنے بینک شیٹ ڈاؤن ہو جائیں گے اور ملک کی ایکانومی کا کیا حال ہوگا وہ حکومت تیہ کر لیں اور یہ جو باتیں بینک کی طرف سے کتنی اس میں صداقت ہے نہیں معلوم لیکن ایک سوشل میڈیا میں تلگو اخبارات میں اور اردو اخبارات میں مستقل یہ بات آ رہی ہے اور ہم اس کا سمجھئے کہ اس کی شدید مضمت کرتے ہیں کوئی بینک اگر ایسا کرتا ہے تو اس بینک کے قلاف ہم سمجھئے کہ درخواست بھی دیں گے اور اس بینک سے پورے پیسے نکالنے کے لیے ہم عام اعلان کرنے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے نمبر ایک دوسری بات اب اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ روٹ پہ جو احتجاج کر رہے ہیں وہ کتے ہیں ان کو زندہ دفن کر دیا جائے گا فلا کیا جائے گا تو ہم کو یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہم کس موقع میں اس ملک میں ٹھہرے ہوئے ہیں ہم کو احتجاج کے لیے اپنے مکانات